موسیقی 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 اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر ناگانی آفر سے بچائے اللہ پاک جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ آج گاتا فرمائے جو بہرزگار ہیں اللہ پاک ان کو حلال طیب روزی عطا فرمائے حمین سومہ آمین حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی تو میرے پیار ویورز ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں آمین آج میں آپ کے لئے لکھائی ہوں ایک اور مزیدار سی چکن کی ریسپی آج ہم بنائیں گے کورین سٹائل سپائسی چکن چرے دیکھتے ہو اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی چکن میں نے لیا ہے یہ پورا لیک پیس لیا ہے میں نے پانچ ازت لیا ہے آپ لوگ جتنی آپ کی ضرورتوں اس کے ساتھ سے لے سکتے ہیں دہی میں نے لیا ہے تقریبا یہ دو سو گرام کے برابر اور یہ ہے کشمیری مرچے یہ ون ٹی بل سپون بھر کے لیا ہے اور یہ ہے میٹ ٹینڈ رائزر اس کو میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کے برابر سابی دھنیا میں نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون بھر کے زیرا میں نے لیا ہے ون ٹی بل سپون بھر کے کالی مرچے میں نے لئی ہے ون ٹی سپون بھر کے لسن ادرک کا پاوڈر لیا ہے ون ون ٹی سپون بھر کے لیا ہے پسیوی مرچے میں نے لئی ہے ٹو ٹی سپون بھر کے یہ میں نے اپنے ٹیس کے مطابق لئی ہے آپ لوگ کم کھاتے ہیں تو آپ کم ڈال سکتے ہیں نمک حضبیز آئے گا گرم مسالہ ون ٹی بل سپون بھر کے حلدی ہاف ٹی سپون ہارٹ سوچ لیں گے ہارٹ سوچ لیں گے سرکہ لیں گے اور سویا سوچ لیں گے چلے دیکھتے ہیں کس طرح سے بنے گئی سابی دھنیا زیرہ اور کالی مرچے اس کو میں روز کر لوں گی ہلکی آنچ پر ایک منٹ کے لئے پھر آگے دکھاتیوں کہ کیا کرنا ہے کالی مرچے زیرہ اور سابی دھنیا اس کو درائے روز کر کے میں نے اس کو پیس لی ہے اور بہت زیادہ باریک نہیں کیا ہلکہ ہلکہ ساس میں دیکھیں اس طرح سے موٹا موٹا سا ہے یہ آلکہ آلکہ میں اس میں سارے مسارے ڈالوں گی میں اگر آپ کے پاس کشمیری مرچے نہ ہو تو اس کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ ریڈ فونٹ پلر ہوتا ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور دہی بھی ایسا لینا ہے گاڑا گاڑا پتلا پانی والا دہی نہیں لینا میں سرکہ 1 ٹیبیل سپون ہارٹ سوس تقریبا 2 ٹیبیل سپون سرہ سوس 1 ٹیبیل سپون اب اس کو سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب کوٹر ٹی سپون ہم لیں گے اس میں فور کلر میں نے تو وہ ہی لیے زیادہ کلر ہوتا ہے اگر آپ لوگ کشمیری مرچے نہیں ڈالیں گے تو آپ لوگ کو ڈیٹ بہلا کلر ڈالیں گے میرے اچھے سے میکس ہو گیا ہمارا مسالہ اب ہم اپنی چکن میں اس کو لگا لیں گے اب چکن کو اس طرح سے لے گے اس میں گہرے گہرے کٹ لگا لیں گے اتنے گہرے لگانے کہ ہماری ہڈڈی ہماری چھوڑی کو چھولے اس طرح سے اس طرح سے لگا لوں گے چلے پھر آگے دکھاتے ہیں اب ایک ایک لے کے اس کو اس طرح سے مسالہ اس میں لگائیں گے خوب اچھے سے اور اس کی جو یہ کٹس ہیں اس میں بھی اچھے سے مسالے کو پھل کریں گے سب میں لگا لیں گے جتنا مسالہ سب میں بہت سارا مسالہ بنایا ہے اس طرح میں سارے لگا لیں پھر آگے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں بہت اچھے سے مسالہ لگا دیا خوب اچھے سے اس کے اندر سے اندر جہاں جا کٹ لگائے اس میں سب میں اچھے سے لگا دیا ہے اب اس کو میں دو گھنٹے کے نہیں مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے میں یہ دیکھیں دو گھنٹے ہوگئے تقریبا دو گھنٹے ہوگئے میں مرینیٹ کیے ہوئے چکن کو اب اس کو ہم پکاتے ہیں اس کے تقریبے میں نے چار پاس ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس گریل پہن ہونا چاہیے اس سے بسے آواز آنی چاہیے اتنا گرم ہو ہمارا پیر اب اس ٹائم جو ہے میریٹ کیے اور اس کو ہم اچھے سے ٹیبل پانچ منٹ ایک سکر کریں اور پھر آگے بھکا دی جاتے ہیں ٹیبل پانچ منٹ ہوگئے چاہیے ہوتے ہوگئے اب اس کو میں پلٹتے ہو بس اس طرح سے ہمارے مارک بھان دے گے اس کے لئے اب اس طرح سے میں سالے کرن کر لیکی اسے ٹیروں میں ڈال دیے اس کے لئے اب دیکھیں کہ اس سے ہوں گئے ہمارے اچھا کلر آئی ہے کہ اب یہ جانا سے دوبارہ سارے بھی پلٹ رہو ہمارے کلر آنے چاہیے پانچ منٹ ایک دفعہ فرائی ہے پانچ منٹ ایک دفعہ کیا پلٹ کے اب اس کو بھی ایک دفعہ فرائی کر کے اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے ڈھکے میں رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچے بلکل ابھی ہم نے جو سارا کام کیا تھا وہ درمیانی آج پہتا ہے بلکل گل چکا ہے یہ بہت اچھا سے اور تکری بہت بہت ملن لگے پکانے میں بہت تیار ہے کہ میں آپ کو مسائل چکن تیار ہے اور بہت اچھا بنائے اور بہت اچھا سے گل گیا ہمارا چکن در سے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ سوچ دیا ہے تو آپ لوگ ضرور میری ریسیپیز بھی ٹرائی کیجئے اور بہت ساری ریسیپیز میں نے تککے کی اور فرائی چکن کی بنائی ہوئی تو آپ لوگ وہ بھی ضرور دیکھے گا اور مجھے سجیش کریں کہ میں کون سی ریسپی اور بنا سکتی ہوں تو آپ لوگ مجھے کمیڈن باکس میں بتائیے گا اور کون سی ویلوب میں اپنے ریسپیز کو اور اپنے چینل کو کس طرح سے گروہ کر سکتی ہوں تو آپ لوگ یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں آگے اور کیا کیا کروں اور کیا کیا ریسپیز بناوں تو آپ لوگ اپنا بھی خیال لکھیں گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ